اللہ علیہ وسلم کی محافظت بماروں کی شفایا میں میں اولاد گھتوں کی اولاد دنینا محبین اہل بیت کی جنوال کی حفاظت کے لیے بلانتر صلاح و حال دنیا کے جس جس کونے میں عاشقانی امام زمن ان فقیصہ عبادات میں مصروف عبادت ہے سب کی یا نمال کی حفاظت کے لیے بلانتر صلاح و حال لیازہ خانہ تک یام امام زمن آراد رہے اس دعا کی اس پیجابت کے لیے مماروں کی شفایت بھی کے لیے بے اولاد گھتوں کی اولاد دنینا کے لیے ملک پاکستان کے اس احقام کے لیے ملکی سرحدوں کی حفاظت کے لیے علم و عمل کی بلدستی کے لیے امام کی زیارت کے قابل ہماری نکاح ہو جائے اس دعا کی قبولیت کے لیے امام کے ظہور میں تعجیل ہو امام کے مبارک قدموں میں جام شہادت نصیب ہو اس دعا کی قبولیت کے لیے بلانتر صلاح و حال تمام شہادت ملت کے لیے عاظرین کے برمومین کے لیے اور بالقصوص حجیب المحمد اور ان کی زوجہ قلب حسیند اور ان کی زوجہ فیض باکش محوم اور ان کی زوجہ بلانامن محمد اکبر اور ان کی زوجہ اور دیگر تمام اور حمین کی بلندی در اتھات کے لیے پھول طاقت کے ساتھ مل کر بلانتر صلاح و حال بلانتر صلی اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ عظیم اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبت المتقین والنار للمنافقین تحسنی اللہ علیہ السلام السلام joining و قال النبینا اسفیئی跟دوبنا تعریف قدوبنا اور�لانا بالقام نوسی محمد اللہ話 علیہ وسلم وbelsلك علیہ وسلم وآلہ الطیبین الداہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اظہب اللہ عنہم رساہاں وطہرہاں تدہیرہاں ورحمت اللہ علیہ حبابہم مشہدہہم وموالیہم ومہمیہم المعین ولعنت اللہ علیہ حبابہم والبنین قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممہ چوہ جمی آرف امام زمانی ماتمی جتن جاہلی آؤ بلدہ صحواہ پر حمد آئے محمد نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے حیدری حسینیت مل کے بولو حسینیت اپنی من کا اعلام کرو حسینیت عقیدوں کا اظہار کرو حسینیت نیکیوں کا وعدہ کرو حسینیت سیدھا جالِ محمد علیہ وسلم پرچتنے کا احد کرو پوری طاقت سے جواب دو حسینیت قرآن اور علیہ ویسے محمد قدم بھرو پوری جلت سے جواب دو حسینیت یزیدیر 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 ملتر صحابات ملتر صحابات ملتر صحابات میرے صدر علیہ ویسے ملتر ملتر صحابات ملتر صحابات ، یا نمائی tabii ملتر صحابات ملتر خampان یا تم Architect کرسکے جو تیرا قییبت کر کے فردے میں پیٹھ کے کر رہا ہے ۔ یمانے یہ زمین کا بچھونا جئے آسمان کا شامیانا جئے ہواوں کا چلنا جئے پانیوں کا برسنا جئے زبانوں کا بولنا یہ کانوں کا سننا یہ آنکھوں کا دیکھنا یہ زمینوں کا آنات قیدہ کرنا یہ سمندلوں کی تغیانی یہ دریوں کی روانی یہ سورج کی چمت یہ تان کی دھمت یہ زندگی کا نظام اگر قاہم ہے تو زہرہ کے بیٹن قاہم کے صدرے یا علیہ میں بہت تھوڑی لیر آپ کی خدمت میں ارز کروں جتنا آپ سن سکیں گے اور برداشت کر سکیں گے دوستو یاد رکھنا یہ محافل یہ باقیزہ جیشن یہ زالہ کرنے کے لیے نہیں ہیں ترمیق ادگاہ ہے معنی ماں کا سکر انسان کی زندگی سمر جاتی ہے دیکھئے ایک چیئے آپ اظہار خوشی کا ضرور بھیجئے آخر ہمارے امام کی بلا عدد ہے ہم نہیں اظہار خوشی کریں گے تو خط پاؤں کرے گا لیکن اتنا ضرور کہنا چاہو گا سیدوں طالبین ہو اور یہ کہنا میرا حق مندہ ہے خوشی ویسے بنایئے کہ جس خوشی کو قرآن چوٹا کا فرمان خود ہوگا کوئی ایسا اقدام مت کیجئے اس لیے کہ یاد رکھنا آپ اس وقت حالت استراب میں ہیں آپ شیعہ اس وقت حالت مشکل میں ہیں آپ شیعہ اس پر سب سے بڑی مشکلات میں زندگی گزار رہے ہیں اور یہ تھوڑی مشکل نہیں ہے ہم علیہ ونی اللہ کہتے ہیں ہم پہ پرچا کٹ جاتا ہے ہم قیداللہ مہیہ علی مرتضی کا جھڑا دیراتے ہیں ہم پہ پرچا کٹ جاتا ہے ہم طلاف کے لوران یا علی مدد گہتے ہیں ہم پہ پرچا کٹ جاتا ہے ہم آزام دیتے ہیں ہم پہ پرچا کٹ جاتا ہے ہم چشن کراتے ہیں ہم پہ پرچھا کٹ جاتا ہے ظلم و بدبریت بڑھ رہی ہے فسکو فجور پڑھ رہا ہے گھنگیوں کا ناظت بڑھ رہی ہے بیہائیوں میں گھنگی بڑھ رہی ہے حق کو نوٹا جا رہا ہے دین کو لگا کیا جا رہا ہے حقیلوں کو بدلا جا رہا ہے اپنی گھردی کے لوگ دین بنا رہے ہیں یاد اکنا ممنین کرام یہ سامر فسادات سے بچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے یہ ساری گھنگیوں سے بچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے یہ ساری خلادستوں سے بچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ اس کا ظہور ہوتا ہے جس کے صدقے میں اللہ نے زنیر اور اسمان کے لشتے کو قائم رکھا ملکے بولو حال عجل حال عجل حال عجل حال عجل حال علیہ 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 اللہ سمجھ آ رہے ہیں میرے دوستوں کو دان رکھنا ضرور چشک ملائیں لینٹنگ کریں اچھے کھانے بکائیں ممنین کو مبارک باتیں لیکن ساتھ یہ دوست آپ کو تیار ہونا چاہیے کہ میرا یہ چشن میرے مولا کے ظہور میں جندی کا سبب ہونا چاہیے میری یہ مجلس میرے مولا کے ظہور میں تعجیل کے سطح ہونی چاہیے کوئی ایسا اتنام نہ کرے کوئی اقسوس کے ساتھ ہی جملہ کہنا چاہ رہا ہوں کہنا چاہ رہا ہوں اللہ اور کے اندر ایک جشن ہوا جس کے اندر ذاکر سے پڑ رہے تھے اور ان کو دھول کے تھاپ پہ داپ بھی جا رہی تھی ناچ اور گاکے اور صاحبوں کے ذریعے داپ بھی جا رہی تھی اکر والے لوگ ہیں سہوی فہم و فراست ہیں اور ان ناعر لوگوں کو سمجھانا اہم ضروری ہے اور چونکہ اس میں پر سے یہ بتانا اس لیے بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ میرے دوستوں ہمارے دشمن کو بھی خبر ہونا جائیے کوئی جاہل ایسا کام کر سکتا ہے شیعہ کا مدہب ایسے کام کی اجازت نہیں دے لکھا ہے اسی جاہل کا کام ہو سکتا ہے کہ کوئی دھولوں کتاب میں کون سے بھی عقل نہیں جانتا ہے کہ دھول مارنا فسک ہے دانا دانا فسک ہے ساز بجانا فکس ہے ناجہ دانا فسک ہے جسم کیوں ممنین اکرام فسک کے ذریعے امام کو بلایا جاتا ہے یا شیطان کو بلایا جاتا ہے ناجہر تو شیطان کو بلا سکتا ہے زہرہ کے اعلان کو نہیں بلا سکتا ہے رحمان کے بلی کو نہیں بلا سکتا ہے رحمان کی اجت کو بنا سکتا ہے اس کو نہیں بلا سکتا ہے جس کا کام جا ہے آئے گا زمین سے عدل و انصاف کو قائم کرے گا ظلموں پر بریت کا خاتمہ کرے گا ایمان بڑھے گا فس ختم ہوگا ایمان بڑھے گا کفر ختم ہوگا ایمان بڑھے گا شکر ختم ہوگا اور میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلو ہر کتنی مشکلات ہیں میں دروی محمد ممنی اپناتوں بضایا نہ کیجئے دنوں بضایا نہ کیجئے اللہوں بضایا نہ کیجئے خوب ایسے تیاری کیجئے اور اس کیاری کے ساتھ امام کے جشن میں آیا کیجئے کہ ہم مولاں تیار بیٹھے ہیں ہم حاضر بیٹھے ہیں جو دو کرداب میں ناچ رہا ہے وہ کس کے لیے تیار بیٹھا ہے زہرہ کے لان کے لیے جس کے گھر میں قرآن نازل ہوتا ہے جس کے گھر میں اللہ کے فرشنے نازل ہوتے ہیں جس کے گھر میں ملائیتہ کا نظون ہوتا ہے جو محمد عربی کے دین کا عارض ہے جو انبیاءی معصبت کی مہدتہ کا سمر ہے جس کا نام ہی اللہ لے اپنے نبی کے نام پہ محمد رکھا ہے جس کا لقب رکھا ہے مانتی حادی قائم یا علیہ 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 سلامت تفجیر ہے اور کبھی ہم مومن میں جھوم رہے ہوتے ہیں اور ایسی باتوں میں ہم جھوم رہے ہوتے ہیں جن تو خدا میں شکر میں بھی پتھا دی ہوتا ہے یاد رکھیے گا ان لمحات کو ضائع مت کیجئے خدا کے لئے سیدوں تعلیم ذمہ داری ادا کر رہا میرا کام ہے مما علیہ یا علیہ یا علیہ یا علیہ مہنچانا میرا کام ہے نہ ٹڈٹا میرے ہاتھ میں ہے نہ پھوج میرے ہاتھ میں ہے منوانا میری ذمہ داری نہیں ہے اور یاد رکھنا جس کو بھولا رہے ہو وہ آیت تطہیر کا عارض ہے اس کے دھر میں قرآن اترا ہے اس کی ماں پر طول ہے اس کا دانا علی ہے وہ وہ ہے جو محمد کا وارث بھی ہے جو علی کا وارث بھی ہے جو مجھتبا کا وارث بھی ہے جو حسین چیدے کربلہ کا وارث بھی ہے جو حسین علبہ کا وارث بھی ہے جو باکر علوم کا وارث بھی ہے جا فرسان کا وارث بھی ہے جو موسیٰ قاضر کا وارث بھی ہے جو علیہ رضا کا وارث بھی ہے جو محمد تکی کا وارث بھی ہے جو علیہ تکی کا وارث بھی ہے جو حسن عسکری کا وارث بھی ہے اگر جو بدل کے جملہ کہو تو وہ بیٹا نہ ہوگا اس کو ملا رہے ہو جس کے فقیزہ بدل سے جنہیں پیارا عمان کے کردار کی فشموع آئے اور آپ کو محب نہیں رہا ہے دوستو کہ ہم اس چکر میں ہی بڑھتے رہے فلان کا جشن کامیاب ہو گیا فلان کا جشن ناکام ہو گیا جشن کامیاب ہوتا ہے اگر قرآن اور عالبیت کے حکم سے بنایا تھا ہے وہ جشن کبھی فیر نہیں ہوتا ہے کیا سمجھتی ہو جس ذکر میں ملیکہ بیٹے کو فیر ہوتا ہے جس ذکر میں زندے اللہ کے فرشتے آئے وہ فیر ہوتا ہے لیکن یہ ضرور کہنا چاہتا جہاں دھول مارے گے وہاں فرشتے نہیں آئیں گے جہاں ناچو گے وہاں فرشتے نہیں آئیں گے جہاں بے پردری ہوگی وہاں فرشتے نہیں آئیں گے جہاں بہارشی ہوگی وہاں فرشتے نہیں آئیں گے فرشتے بری آئیں گے جہاں رب والا کام ہو رہا ہوگا امام زمان دو سو پٹ پر ہجری کی شم تھی وطنہ شبان المعظم کی مقیضہ رات تھی جت پانگن حسن عزقری میں رب نے امامت و عصمت و طہارت و علایت کے آخری قلی کو کھلایا اگر بتاؤ کیا امام حسن عزقری کو خوشی نہ تھی کیا بی بی عقیمہ خاتون کو خوشی نہ تھی کیا نرجس بی بی کو خوشی نہ تھی مدہار خوشی کیا تھا ہاں مومن تجھے نہیں بتا دا ہوں دو سو پٹ پر ہجری کی شام تھی جب حضرت امام حسن عزقری علیہ السلام نے اپنی بھوپی جناب حقیمہ خاتون کو فرمایا بھوپی جان آج میرے گھر رکی ہے مولان کوئی خاص بات ہے کہا ہاں آنے والی شب میں رب نے مجھے وہ بیٹا آتا کرنا ہے جو اس زمین کو عدل سے قرر کرنے والا ہوگا جو ظلم قدول کرنے والا ہوگا جس کا لطم قائم ہوگا بی بی حقیمہ کہتی ہے پر درد رسول میں آپ کی کسی زودہ کے ہاں کوئی ایسی اثار بھی دیکھ رہی ہو امام فرمادے بھوپی اممہ امام کا کلام کلام حق ہوتا ہے سننا چاہو گے امام زمان کی بلادت پر امام کی ماں کا اندازتہ تھا امام کی بھوپی کا اندازتہ تھا امام کے بابا کا اندازتہ تھا روایت کہتی ہے بی بی حقیمہ خود روایت کرتی ہے نماز مغربین میں نے پڑھ لی روزوں میں نے افتار کر لیا میں بی بی لنجس کے حجر کو دیکھتی گئی کیونکہ جبنی دیر میں دیکھتی گئی سورہ مریم کی آیتوں کی آواز آتی کوئی میرے گلتوں نے سمجھا رہے کہ آخری پرگرام ہو اور وہ بھی پھر یہ سننا چاہو یہ ضروری ہے آپ کے لئے مجھے بتانا میرے دوستوں بی بی حقیمہ کہتی ہے قرآن کی تلاوت کی آواز بی بی نجس کے حجر سگا رہی تھی میں کہا کرتا ہوں جن گاؤں کی زبانوں سے قرآن جاری ہو انہی گودوں میں اللہ اپنے ولی بھیجتا ہے انہی گودوں میں اللہ اپنے نمیندے بھیجتا ہے میں بات کر رہاکا بی بی نجس کی فاقیزہ گود کی یا تم میٹی ہو یہ ہے امام کا بھر وہ ہے امام کی گود یہ ہے امام کا بھر پس میرا حقیمہ ہے یہ غالی وہ تمہاری مردی مقصر جو ہو تمہاری مردی جو مردی یا کہو لیکن یہ سکھ ہے جو میار بی بی نجس کی گود کی فاقیزی کا ہے وہی میار امام کے خر کی فاقیزی کا ہے جو انداد مہدی کی ماں نے اپنایا ہے وہی انداد تجھے بھی اپنا نہ ہوگا اگر تو مصلی سے امام کو پھلانے کے لیے مل کے ایک سلوات پڑھ لیں محمد و حالی محمد کی ذا میرا خیلہ نراز نہیں کہ سلوات پڑھتے پڑھتے ہیں جی گر میری سمجھا جاہاں گئی جنگا توجہ میری دوستوں پس میں تو چار میسیج دینا چاہتو اس سے زیادہ آپ کو تنگ نہیں کروں گا یاد رکھو وہی انداد اپنے ہو جو اللہ ولی کے ماں اور باپ نے اپنایا ہے یا سمجھو ہمیں بہت خوشی ہے امام کی ملادت کی ہم سے زیادہ خوشی ہے بی بی نرجس خانون کو ہم سے زیادہ خوشی ہے امام حسن عسکری کو وہاں خوشی کیسے سلیف ریٹ کی گئی ہے کیسے خوشی کو منایا گیا ہے میرے دوستو یاد رکھو یہ راتیں کس قدر ہم ضائع کر دیتے ہیں ساری رات گزر جاتی ہے نہ مسلح بشتا ہے نہ قرآن پڑھتے ہیں نہ دعا پڑھتے ہیں کتنے لوگوں نے آج صبح دعا ندبہ پڑھ کے روزوں کی اپنے امام کو ملایا ہے کتنے لوگوں نے آج صبح امام کے نام پر صدقہ دیا ہے کتنے لوگوں نے آج صبح قاوات اس طلب کے ساتھ کیا ہے میرے اللہ رات بھی گلر گئی ہے تیرا ولی نہیں آیا ہے تیرا ممہندہ نہیں آیا ہے تیری عجت نہیں آیا ہے میرے اللہ ہم تو تیری عجت کے انتظار میں تھے ہم نے رات گزاری اس لیے ہے شہبے داری کی اس لیے ہے ہم نے روزہ پکھا اس لیے ہے ہم نے نیاز پکھائی اس لیے ہے ہم نے جشن منایا اس لیے ہے تاکہ وہ آدھائے اس نے آ کر ظلم کو ختم کرنا ہے حق کا بے پالا کرنا ہے آج کس قدر مشکل ہے یا علی ان مرتضی کا بینر لہو تمہاری مشکلیں پڑھ رہی ہیں کیوں نہیں ہم خلوص کے ساتھ اس کو پکارتے کیوں نہیں ہم عقیدت کے ساتھ اس کے لیے اپنے آپ کو کیار کرتے جس کی آنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا بہت اللہ کی زمین پر دنیا کو پتا جلے گا حسینیت کیا ہے نظیبیت کیا ہے کیوں نہیں اس کو بلانے میں ہم کوشش کر رہے کیا سمجھو امام میں ایک اور جملہ سنا دوں گا چھکے نہیں دے تھے امام کا ظہور کہا ہوگا پاکستان میں نہیں ہوگا قوم میں نہیں ہوگا مشکل میں نہیں ہوگا نجح میں نہیں ہوگا بہت اللہ کی زمین پر ہوگا لکنوں کے قالم نے لکھا بہت اللہ کا پاکستان فرش ہوگا سہرہ کے لان کا پہلا قدم بہت اللہ کے فرش بھی آئے گا آگے آگے جبرائیل ہوگا ایک طرف نکائیل ہوگا ایک طرف اسرافیل ہوگا پیچھے بلائقہ کی جماعت ہوگی بیچ میں محمد یلی نوارس ہوگا سر پہ محمد کا مامہ ہوگا جسم پہ علی نفیران ہوگا ہاتھوں میں علی کی طرف کار ہوگی نل میں زہرہ کی دعا ہوگی حسن کی سخابت نوارس حسین کی شجاعت نفیقر ریدنا میں دین کی طرح زیلت عبادت رکھنے والا واقعہ ملوم کے چشمہ ان نوارس جب کہ صادق کی طرح صدیق اکبر موسیق آدم کی طرح خدا کی رضا پہ راضی رہنے والا محمد یلدقی کی نقاوت رکھنے والا علی نقی کی نقاوت رکھنے والا حسنِ عسکری کا چاند نقیس کا باقیزہ پھول پھول جب پہلا قدر بہت اللہ کی زمین پہ رکھے گا جب کہنا ہا ہوتا یا اللہ کو بزاق الباطل ان الباطلہ بانا ضرورتا سب آگئے آئے باطل جا آگئے آئے جب ہاتھ آتا ہے ان الباطل پر جانا وہ میری در سمجھا رہے ہیں کیاری کیجئے امام کو بلائیے امام کو پکاریے توجہ کیجئے وقت تپڑے مان پہنے کا نام جشن نہیں ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے ایک حقیدت ہے ضرور اس حقیدت کو پناہیے لیکن یاد رہے انداز آنے میں اکمال ہو انداز میں دو نمری کی اجازت نہیں ہے ترکلہ نراز ہو گئے ہو میں انشاءاللہ اللہ جنہاری ساری ثقاوت اتار کے گھر بھیجو گا لوگ ثقا کے بھیجو گئے ہیں میں ثقاوت اتار کے بھیجو گئے ہیں اور اگر میری انداز سمجھ نہیں ہے دیراتی سکون دین دنگر ناسی جب تک اپنے امام کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے قلود چاہیے امام کام ہے حق کا امام امام عادل ہے امام نمازی ہے امام تحقیت بزار ہے امام دینِ الٰہی کا وارث ہے نہیں چاہتے ہو تم شیعہ کہ پوری دنیوں میں غازی کا علم لے رہا ہے چاہتے ہو نہیں چاہتے بولو سارے چاہتے ہو نا نہیں چاہتے ہو ہر تفیقر سے علیہ و علی اللہ کی آزان آئے نہیں چاہتے ہو ہر مسجد سے ہی اللہ خیر العمل کی صدا آئے نہیں چاہتے ہو ہر چگہ پر نماز میں پڑی جائے جو فکے امام ساتھ کے تو دعوے کے لئے کیسے کوئی کیپسول تو ایجاد نہیں ہوا ہے نا لوگوں کو کھلاتے جاؤ گے اگر ملتا تو اس کیک میں مکس کر کے کھلا دیتے نہیں میرے بھائی سب سے بڑا کیپسول تیری تغفیت ہے کس کو بھلا رہا ہے کتنا پاکیزہ ہے وہ کتنا عظیم ہے وہ کتنا بلندوں پڑھتا رہے وہ کس قدر اس کا نظام پاکیزہ ہوگا جس کی ریایہ میں ایوان کو ایوان کا حق کھانے کی اجازت نہیں ہوگی ایک گھاٹ پر شیر اور مقریبانی بھیے گے مچھنک سے عورت سر پہ ہیریں جوائرات کی بچھنی رب کے نکلے گی مغرب تک چلی جائے گی اتنی مضبوط ہوگی سارا کے بیٹے کی حکومت کسی کرنے کو نہ ہوگی جان پہ حملے کی جازت ہوگی نہ اس کے پال پہ حملے کی جازت ہوگی کچھ بندے پریشان تھی کہنا ہم آگیاں تھی پوری طاقت میں ساتھ ملو یا امام المنطدر یا امام المنطدر یا امام المنطدر میری گرس ہمیں یاد رکھو ہم تمہیں خوشی منانے سے نہیں رکھتے جس کی ولادت پر زمین اور آسانان خوش ہو اس کی خوشی میں رکھنا اندازی کرنے والا اور ان کی خوشی تو رکھنے والا منافق ہو چکتا ہے شیعہ نہیں ہو چکتا لیکن اصل خوشی تاب ہوگی جب تیرے امام کو ظہور ہوگا اور میں ایک غلطی کا ازالہ کر کے ختم کر رہا ہوں باقش میں کر گیا لاہور کی طرح میں نے دیکھا اشتیار لگا تو جشنِ ظہورِ امامِ زمانہ ان غلطیوں کی اصلاح کرو مقصود آپ کو ٹیس کرنا نہیں ہے مقصود آپ کی توہین نہیں ہے مقصود شیعہ قوم کی اصلاح ہے اشتیار کیا لگا ہوا ہے جشنِ ظہورِ امامِ زمانہ اگر امامِ زمانہ کے ظہور کا جشن منا رہے ہو تو پھر دعا کیوں مان ہوتے ہو کہاں ہیں وہ امام جن کے ظہور کا جشن منا رہے ہو پتہ نہیں تو انہوں میری غلط سمجھا جائے یہ دائے فقط اپنے دل کے اندر چھوٹے اقیدوں کو تسکین دینے کے لئے ایسے لفت بنے جاتے ہیں جو اقیدہِ مہدبیت کے بخانے ہیں اب جب آپ کہیں گے جشنِ ظہورِ امامِ زمانہ یہ شوشن میڈیا میں جاری ہے نا پاک آپ کا دشمنہ کہے گا کہ ایسی پاگل قوم ہے ادھر ظہور کا جشن مناتی ہے ادھر ظہور کی دعا کرتی ہے امام کا ظہور ہونا ہے امام کی بلادت ہو چکی ہے ظہور ابھی باقی ہے ظہور ہو گا تو جب لا اللہ وقتا کس کا عدلہ امام میں ظلم بجھو رہا اللہ امام کے بچود کے صدقے میں اس زمین کو عدل انسام سے پور کرے گا جب امام کا ظہور ہو گا پھر بنا جلے گا موفد کون ہے منافق کون ہے اپنا کون ہے برایا کون ہے دوست کون ہے دشمن کون ہے جب آپ اس قسم کے اشتیار چھپوائیں گے تو اس نئی نسل کو اس بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں یہ لفظ ظہور کو متنازہ مت بنایے امام کی ولادت بسعادت ہو چکی ہے کل شب جشن تاش ولادت امام کا ظہور کا جشن ابھی منانا ہے اور ظہور کا جشن ایسے نہیں منائے گے میں اللہ سے دعا کرتا رہتا ہوں میرے اللہ ہماری انہی زندگیوں میں امام کا ظہور ہو اور ہم ظہور امام کا جشن بیت اللہ کے اندر جا کے منائے اور بیت اللہ میں جا کے بتائے اس بیت اللہ کے وارث دو میں نہیں ہو اس کا وارث مو ہے جس کے دادا دولہ نے بیت اللہ میں پیدا کیا بس میں آپ تو امام سو اپنے آپ کو تیار کیجئے ایک سال اور گزر گیا ایک پاکیزہ رات اور پیچھے چلی گئی ہے حق کو یہ بنتا تک ہم اس طرح طلب کے امام کو پکارتے ہیں ہماری طلب میں طلب ہوتی تو اللہ امام کے ظہور میں دیر نہیں کرے گا اپنی طلب میں طلب پیدا کر ہر لمحے سوچا کر میری بیٹیاں بہنیں امائیں بیٹھویں بچے بزرگ عزیز بیٹے ہیں گھر کرو ایک سال اور بیٹھ گیا ایک دن گزر گیا امام کو ظہور نہیں ہوا میری صبح ہو اس عالم میں ہونی چاہیے کہ میں امام کے ظہور کے لئے تڑپ رہا ہوں میری رات اس انداز میں گزرنی چاہیے کہ میں اپنے امام کے لئے ہاں کیسا ہے وہ شیعہ جو سکون کی نیند سویا ہو جس کا امام غیمت کی پردے میں بیٹھا ہوں جب تک اپنے اندر وہ طلب پیدا نہیں کرو گئے ہماری کتائیں ہیں ناراض نہ ہونا دوستو جس کی وجہ سے امام کا ظہور نہیں ہو رہا ہے اپنی کتائیں کو دور کرو اللہ کے حضور مخلص ہو کر اس انداز میں رہو جانتے ہو امام زین اللہ بیدین نے تمہارا مقام کیا بتایا ہے یقین جانوں میں یہ دو روایتیں پڑھتا ہوں چلو آپ کی بات کو دیکھ کر امام سے پوچھا گیا مولا جو بارمے کی غیابت میں ان کے ستے منتظر ہوں گے ان کا مقام آپ آلے محمد کی نجاح میں کیا ہوگا میرے امام نے فرمایا جو ہمارے بارمے کی غیابت میں چوتھے امام نے کہا ستے منتظر ہوں گے ان کا مقام ہم آلے محمد کی نگاہ میں میرے نانے محمد کے ساتھ مل کر جہاد کرنے والوں سے نہیں زیادہ مولا کیوں کیوں ان کا مقام زیادہ ہوگا اور میں جنہوں نے میرے نانے محمد کے ساتھ مل کر جہاد کیا پہلے میرے نانا کو دیکھا پھر سنا پھر مانا پھر جہاد کیا یہ وہ ہے جو مینون بالغیب جو غیب پر امام رکھتے ہوئے ہمیں دیکھا بھی نہیں ہوگا امام ویسے ہوگا جیسے دیکھ رہے ہیں جب تک وہ میار قائم ملو گا ہماری شیعہ تھا کہ ایسے عمل کرو جیسے امام دیکھ رہے ہیں اس یقین کا ساتھ تو دوسری حدیث اور ختم کرنا پھر امام جب پوچھا جا پیرے جو فین مولا تو آپ کے پار میں کی ریامت میں آپ کی ملایت پر ثابت قدم رہی گے ان کا ریان کا ہوگا امام نے فرمایا تو ہمارے پار میں کی ریامت ہماری بلائیت پر کرنے رہے گے سابت قدم رہے گے ان کا پیار اور ان کی شان اور ان کا مقام بدلوں کو تو انہیں کے ہزار ہزار شہیدوں سے بھی زیادہ اللہ سے دعا کرتا ہوں قرور دگارہ ہمیں توفیق دے ہاتھ اٹھانا مل کے امین کہنا نہیں پتا دوستو کس مومن کی امین قبول ہو جائے برگو دگارہ پہلی دعا ہے ہمیں امام کا سچا سپاہی بنا برگو دگارہ ہمیں امام کے مبارک قدموں میں شہادت کی موت نصیب فرما ہماری گنہگار بگاہ ہم کو فرزند زہرہ کی زیادت کے قابل بنا برگو دگارہ ہمیں امام کے سپاہوں میں شمار فرما میرے اللہ جنہوں نے یہ صفیقیشن بھی چھائیے میرے اللہوں کے گھر میں رحمت نازل فرما میرے اللہ اسم اللہ مظلومہ کی حفاظت فرما بے بنا کہدیوں کو جد رہائی نصیب فرما میرے اللہ ہم سب کے حال میں رحمت نازل فرما میرے اللہ اس ازاقانی اردہ قیام امام الزمان آمان اور شعر فرما میرے اللہ جو بچے مسافر ہیں ہم کے سفر پر خبر فرما جو مومنین انہوں میں نازل بیمار ہیں میں خصوصہ صحیب کی ماللہ میرے مالک نے شفیق عاملہ آجلہ نصیب فرما دکھترد پرشانی تکلیف رفع اور دفع فرما میرے مالک ہماری سب سے بڑی دعا ہے سہرہ کے اللہ کے ظہور میں آجیر فرما ہمیں امام کے سپاہوں میں شمار فرما ہم سب کے مرہومین کی بخشید فرما ہم سب کے مرہومین کے درجات بلند فرما الہی ہماری دعائیں کر قبول بحق محمد علی و بجول ربنا تقبل منہ انکہ ہم تسغیق علیم برحمتی کا یا رحمت راہمین تمہیں دعو کی قبولیت کے لیے بلند سلام موسیقی موسیقی